موسیقی ناظرین آج ہم آپ کو کچھ ایسے حقائق دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں جو سن کر دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ جانوروں کی منڈیوں کے بارے تو سنا ہوگا لیکن آج سنیں حکمرانوں کی منڈی کہاں لگائی جاتی ہے کیسے بکھتے ہیں یہ حکمران موسیقی سلام نیوز نے سنسری خیز ویڈیو حاصل کر لی جس میں دو ہسار اٹھارے کے سینٹ الیکشن میں نوٹوں کی گھڑیاں سامنے رکھ کر ووٹ کریدے جا رہے ہیں ویڈیو میں کے پی اسمبلی کے ارکان ضمیر بیچتے نظر آ رہے ہیں بیس ایم پی اے ایسے تھے جن کو فارق کر دیا گیا ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے پیسے لے کر اپنے ووٹوں کو بیچا ہے ایک ایم پی اے چار کروڑ میں بکھتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ان کے نام جن میں شامل ہیں نسیم حیار نرگس علی نگینہ خان دینناز بی بی فوزیا خاتون بی بی میراج ہمائیوں خان سردار محمد عدریس عبداللہ میر محمد زید دورانی عبدالحق خان قربان علی خان امجید خان افریدی عارف یوسف جعوید نسیم یاسین خان خلیل فیصل زمان بابر خان سمی اللہ زی یہ سب وہ لوگ تھے جن کو فارق کر دیا گیا تھا یہ جو پیسوں کا لین دین ہوا اس کی کل مالیت ایک ارب بیس کروڑ بنتی ہے کچھی رسید والی کہانی بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پندرہ ایم پی اے ہیں اور پاکستان پپلز پارٹی کے ساتھ ایم پی اے اس کے ساتھ ساتھ این اے پی کے ایک ایم پی اے ہیں ناظرین یہ کوئی کاروباری سودہ نہیں ہو رہا بلکہ زمیر کا سودہ ہو رہا ہے یہ میز پر گڑیوں کی تھپیاں لگی ہیں خریدار اور دکاندار پورتیش کمرے میں کھیمتی ارادہ سوفو پر بیٹھے نظر آتے ہیں یہ میرے اور آپ کے نمائندے ہیں جو میری اور آپ کی نمائند کی بیچ رہے ہیں منظر میں ایک خاتون شامل ہوتی ہیں جو بقاعدہ گڑیاں گن رہی ہیں جیسے زمیر کے سودے سے پہلے ہی پورا اتمنان کرنا چاہتی ہوں کہ دام اچھے مل رہے ہیں ایک اور صاحب تو حرام کے نوٹوں کو ہاتھ لگانا حرام سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک ملازم قدموں میں رکھے ڈبے میں نوٹ بھر رہا ہے یہ جناب لا تلکی ظاہر کر رہے ہیں منظر وہی ہے کردار بدل رہا ہے ایک اور خاتون کے سامنے نوٹ سجائے جا رہے ہیں اور وہ خیالوں میں گم ہے کہ اس مال سے گلچھرے کیسے اڑانے ہیں ناظرین ایک اور منظر میں میز پر نوٹوں کی گڑیاں سجی ہیں دندے کے لیے آیا ایک اور ضمیر فروش سگریٹ کے دنوں میں شرم و حیاء کو بھی اڑاتے ہوئے ہریس نظروں سے انہیں دیکھ رہا ہے ناظرین یہ ویڈیو ان ارکان اسمبلی 2018 کی ہے جنہوں نے نوٹ لے کر وارٹ بیچا ان میں سب پارٹیوں کے نمائند شامل ہیں بی ٹی آئی پپلز پارٹی اور نون لیگ والے بھی شامل ہیں موسیقی